ہیلو دوستو ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے ہماری ایک اور نیو ویڈیو میں آج ہم ایک ایسے ملکی بات کریں گے جو دنیا کی پرانی تاریخوں میں سے ایک ہے ایسا ملک جہاں مرد شوٹ نہیں پہن سکتے دنیا کا وہ ملک جہاں تیرہ سال کی لڑکی اور پندرہ سال کے لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے یہاں لڑکیوں کو باہر نکلنے سے پہلے ہجاب لینا ہی لینا ہے جہاں آپ ایک دن کا نکاح بھی کر سکتے ہیں ملک تو امیر درین ہے لیکن ملک کی کرنسی دنیا کے دوسرے نمبر پر کمزور ہے جی ہاں آج ہم بات کریں گے ایران کی لیکن ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے یہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس سے آپ کا جاتا کو کچھ نہیں لیکن ہماری ہیلپ ہو جاتی ہے تو چلیں بغیر کسی دیری کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایران کو سرکاری طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کہا جاتا ہے یہ مگڑی بھی ایشیا میں واقع ہے عراق، ترکی، افغانستان اور پاکستان سمیت کئی ممالی کے ساتھ اس کی سرحدے لگتی ہیں ایران ایک سٹریجیٹک مقام پر ہے جو مشرقی وستہ اور وستہ ایشیا کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے ایران میں فارسی، آزری، کرد، عرب، بلوچی اور بہت کچھ شامل ہے ایران کا قدیم نام فارس تھا جو کہ قبیلہ پارس سے تھا ایران کی عبادی بنیادی طور پر نوجوان ہیں جس کا ایک اہم حصہ تیس ساتھ سے کام عمر ہے ایران کی عبادی کی بات کی جائے تو وہ آٹھ کروڑ پچھتر لاکھ نبے ہزار کے قریب دنیا کے ساتھویں نمبر پر آتے ہیں اور ایران کا ایڈیا سولہ لاکھ ارتالیس ہزار کلومیٹر کے ساتھ دنیا کے ستارے نمبر پر آتا ہے ایران کا کارلنگ کورڈ ہے پلس نائن ٹو ایران کا جی ڈی پی ون پوائنٹ سکس ٹریلین کے ساتھ دنیا میں بائیسے نمبر پر آتا ہے ایران کی کیپٹل سٹی تہران ہے جو دہی اور شہری لوگوں کو ملا کر ون پوائنٹ فائف کروڑ بنتی ہے اور یہ سینسٹ سٹی ہے مطلب یہاں سورج سب سے لیڑ گروہ ہوتا ہے تہران میں گورستان پیلس بھی ہے بہت ہی خوبصورت ہے جو شیشوں سے بنا ہوا شیش محل ہے جو دیکھنے کے قابل ہیں اور اس کے علاوہ بلندو بارا بیلڈنگ لگزری مال خوشادہ روڈ اور صفائی آپ کو کسی بھی یورپین مولک سے کم نہیں ملے گی اور ایران کے لوگ بہت ہی خوش اخلاق ہیں ایران ایک پرشن ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے لینڈ آف دا آریان ایک زمانے میں آریہ کا بڑا دب دبا تھا اور ایرانین اپنے آپ کو آریین کا ویڈ مانتے ہیں ملک کا مجودہ آئین ون نائن سیون نائن کو منزور کیا گیا تھا ایران کا آئین خواتین کو ووٹ دینے اور سیاسی عہدوں کے لیے انتخابات رڑنے کا حق دیتا ہے ایران کے جنگلات میں چیتے جنگلی بکڑیاں اور پرندوں کی مختلف اقسام ہیں ملک میں شائری کی ایک مضبوط روایات ہے سعادی اور رومی جیسے عظیم شائر فلسفی ایران میں پیدا ہوئے جنہیں پوری دنیا میں جانا جاتا ہے ملک میں مسیقی اور شائری کے ذریعے کہانی سنانے کی ایک بھرپور روایت ہے جسے داستان کہا جاتا ہے عباس کیارستامی اور ماجد ماجدی جیسے فیلم سازوں کے ساتھ ایرانی سینما نے بینل قوامی سطح پر زیرائی حاصل کی ہے لیکن ایران کی فلمی سنت کو اپنی ساخت ثقافتی ہدایات کی وجہ سے اکثر سینسرسیپ کے چالنجوں کا سامنا رہتا ہے ایران کی فلم اے سپریشن نے دو ہزار بارہ میں بہترین غیر ملکی زبان کی فلم کا اکیڈمی آوار جیتا ایران کا سرکاری نشریاتی ادارہ اسلامی جہموریہ ایران برادکاسٹنگ ہے ایران میں دستگاری کی ایک مضبوط روایت ہے جس میں مٹی کے برطن دھاتی کام اور چھوٹی پینٹنگ چھامل ہے ایرانی خانے جڑی بوٹیوں مسالے اور بہت سے اجزاء کے استعمال کے لئے جانا جاتا ہے ایران کی پہلی خاتون جج شری عبادی نے انسانی حقوق کے لئے کام کرنے پر دو ہزار تین میں آمن کا نوبل پرائز جیتا تھا ایران کا قدیم شہر میسوپوٹیمیا تحزیب کا ایک بڑا مرکز ہے تحران کا امام خمینی بین القوامی ہوای اڈا ایران کا مرکزی بین القوامی گیٹوے ہے ایران کی ایک قومی فوٹبال ٹیم ساکر ٹیم ہے جو بین القوامی ٹونا میٹ میں حصہ لیتی ہے اس کے علاوہ آرانی بوڈی بلڈر ہارڈی چوپن جو کہ مسلم میں وہ کمار کے بوڈی بلڈر بنے جو کہ اولمپکس میں فرش پلیس لے کر آئے امدان آران کا ایک قدیم شہر ہے جو کس کی طریقہ ایک برپور حصہ ہے ایرانی پرچم میں تین افاقی دھاریوں پر مشتمل ہے سبس سفید اور سڑک جس کے بیچ میں قومی نشان ہوتا ہے اس نشان میں لفظ اللہ کی ایک کیولپ کی شکل میں تصویر کشی کی گئی ہے جو شہادر کی علامت ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران میں ارینج میری کا کوئی سین نہیں تقریباً 99 فیصد لفظ میریج ہوتی ہے جو لڑکے اور لڑکی کی رضا مندی سے ہوتی ہے لیکن پرشانی کی وجہ یہ ہے کہ یہاں طلاق کی شرعہ 60 فیصد تک پہنچ گئی ہے ایران میں 99 فیصد مسلم رہتے ہیں اور ایک فیصد ایسائی یہودی پارسی ڈیلیجن کے لوگ رہتے ہیں ایران کی کرنسی کو ریال کہا جاتا ہے ایران اوئل پیدا کرنے میں تیسرے نمبر پر اور گیس پیدا کرنے میں دوسرے نمبر پر آتا ہے یہاں سعودی عرب کی طرح پٹرول تو بھر بھر کر ہے پر پینے کا صاف پانی نہیں ہے جس وجہ سے 50 فیصد ایران میں سوخہ پڑا ہے لیکن لوگوں نے ترہا ترہا کے طریقے بنا لیے ہیں اپنے گھڑوں تک پانی لے جانے کے لیے ایران میں آج بھی سیٹلائی ٹی وی پر بینڈ لگا ہوا ہے یہاں آج بھی کوئی اپنی مرضی کا چینلن نہیں دے سکتا اور یہاں 2013 سے ہی فیس بک اور ٹویٹر کو بینڈ کر دیا گیا ہے ایران میں شراب پینے کی قانونی عمر 21 سال ہے اور مسلمانوں کے لیے شراب پینہ منع ہے امام رضا کا مقدس مقام شہر مشہد میں ہیں جو شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم زیارتگاہ ہے انظام تلیم کو بہت اہمیت دیتا ہے جس میں سائنس اور ریاضی پر دور دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایران میں سترنج کی ایک مضبوط روایہ اور بہت سے ایرانی خلاریوں نے بینڈ قوامی سطح پر پہچان آنسل کی ہے ملک کو پوری تاریخ میں مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے جیسا کہ پرسیس اریان اور جیرو فٹ ایرانی خواتین کے لباس رواتی چادروں سے لے کر جدید فیسن تک وسیع پیمانے پر مختلف ہے اور گھر سے باہر جانے سے پہلے حجاب لینا ضروری ہے دماؤن پہار ایران کی بلند رنگ چوٹی اور ایشیا کا سب سے بلند آتیوی شاہ ہے اور ایران کے لحاظ سے فال رنگ و فائر پر واقع ہونے کی وجہ سے اکثر ایران زندلوں کا شکار رہتا ہے دریائے کرون ایران کا سب سے طویل دریائے ہے ایران میں آپ کچھ دیر کیلئے بھی شادی کر سکتے ہیں جس سے متع نکاح کہا جاتا ہے اور جہاں پوری دنیا میں بچوں کی شادی کو روکا جا رہا ہے وہاں ایران تیرہ سال کی لڑکی اور پندرہ سال کی لڑکے کی شادی قانونی طور پر ہو سکتی ہے ایران میں اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے کوئی غلط کام کرے تو وہاں کی پولیس کو یہ حق ہے کہ وہ دونوں کی شادی کروا دیں حالانکہ وہ اگلے دن طلاق بھی دے سکتا ہے اور شاید اسی وجہ سے ایران میں طلاق شدہ لڑکیوں کے تعداد سیادہ ہے ایران کا سرکاری کلنڈر سمسی ہجری کلنڈر ہے جو کمری اسلامی کلنڈر پر مبنی ہے ایران کا آئین خواتین کو وور دینے اور سیاسی اہدے کے لیے انتخاب لڑنے کا حق دیتا ہے 180 سے لے کر 1988 تک ایران اور ایراک کے درمیان خلیج فارس میں جنگ چلی ایران ایراک جنگ دراز مدر کی جنگ تھی اس کی شروعات ایران کے صدا مسین کی قیادت میں کی گئی جب انہوں نے ایران میں دچکے دینے کا عمل کیا جو ایرانی انقلاب کے بعد سیاستی بے ترتیبی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش تھی یہ جنگ جنگلی جنگ تھی اس میں کیمیائی ہتھاروں کے حملے اور دونوں طرف اونچی تداد میں قاتلوں کی بنیاد رکھنے والی تھی اس جنگ کے اور علاقے میں قوت کی لڑائی شامل تھی ایران کا مقصد ایرانی علاقوں کو قبضہ کرنا تھا اور اپنی فوجی اختیار کی دستیق کرنا تھا جبکہ ایران نے پروسی ممالک میں اپنے اسلامی انقلاب کو بیجنا تھا اور بینر قوامی طاقتوں نے دونوں طرفوں کو ہتھیار فراہم کیے جس نے جنگ کی شدر کو مزید بڑھا دیا جنگ دونوں ممالک کے معاشی اور انسانی نقصانات کی وجہ بنی جنگ کا احتتام 1988 1988 میں اقوام متحدہ کے زیرے اتمام بیجی گئی صلاح کی بنیاد پر پھئی ایک ملک جہاں سب کچھ فری ہے اور ہاں یہاں بججہ پیدا کرنے پر وہاں کی گورنمنٹ آپ کو پیسے دے گی اگر اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے کلک کریں اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں ویڈ امریکہ اسے دیکھنے کے لیے اسے کلک کریں